رمضان شریف زیادہ شکر احسان امتنان حمد و سنہ حضبت اور بڑائی مسلم ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ قدر سیحت کے ساتھ خوب توفیق کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ جو اللہ کے ہاتھ پسندیدہ مہینہ ہے ایمان کے ساتھ ہمیں نصیب فرمایا کتنے قیمتی لوگ تھے جو اس رمضان شریف میں موجود نہیں ہیں کتنے عبادت گزار تھے جن سے عرب و عجم و زیان تھے اب وہ نہیں ہیں اور رمضان شریف تو اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کے لئے بھی بہت بڑا آدمی چاہیے ہم جیسے کمزور طالب علم بیمار کسی کام کا نہیں ہے صرف میں نے وہ عیتیں پڑھی جو اللہ نے رمضان شریف اور اس کے روزوں سے متعلق نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پناسبت سے شابان کے کسی آخری دن صحابہ کو خطاب کیا اور رمضان شریف کے مہینے کے حضاب احترام تقدس فضائل بیان فرمائے بس اسی سے سروکار ہے آج کی گفتگو میں امید ہے اہم مہم مسائل ذری بحث آ جائیں گے یا ایواللزین آمنو کتبا لیکم اسرحاب اے ایمان والو تم پر رمضان شریف کا روزہ فرض کیا گیا ہے رمضان شریف کا مہینہ داخل ہونے کے بعد فقہ کہتے ہیں مہینہ بڑھ کے روزہ فرض پھیلی خلاصہ میں لکھائے کہ اگر آپ کسی نے پہلی ترابی میں نیت کر لی یا رب پورا مہینہ ترابی پڑھوں گا روزہ روز نیت نہیں کر سکتا تو فقہ کہتے ہیں خیر ہے نیت مہینہ بڑھ کے ٹھیک ہے پیش کی نیت ہو سکتی ہے یا رب آج شریف کے لیے اٹھاؤں اور تیس دن اٹھوں گا تیرا حکم مانوں گا فرض بچا لاؤں گا فقہ کہتے ہیں اس کے بعد کوئی نیت نہیں ہے اٹھ رہا ہے سیری کھا رہا ہے روزہ مہتبر ہے اجمالی نیت قبلی ہے مہتبر ہے خلاصہ فتحہ تبلے تاہر روش بہاری کا مقصود لوگوں کا تن کرنا نہیں ہے مقصود لوگوں کا شریعت کے مطابق رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والا تم پر روزہ فرض ہے یعنی روزہ مومن مسلم پر فرض ہے یہ مسلمانوں کی شان و شوقت ہے بغیر مسلموں نے اپنی کتابوں میں کنیڈا کے وزیراعظم نے روزہ کے اوپر ایک مقالہ لکھا ہے اور اس نے کہا ایک عرصے سے میں مسلمانوں کا روزہ دیکھتا ہوں کاش کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں روزہ رکھتا ہوں روزہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ کا فریضہ ہے اس کے لئے مسلمان کافی ہے اور ہماری مساجد علماء طلباء نمازی اوہو کیا کیا شان ہے روزہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ہے پختون جو ہے وہ کہ ہندوستان چلا گیا ہے سفر کے لئے کام کاج کے لئے وہاں کوئی ہندو لڑکی اس کو پسند آئی اس کو تاکتا رہتا تھا اس کے راستے میں کڑا رہتا تھا ہندو برادری نے اس کو کہا دیکھو تو مسلمان ہے ہم ہندو ہیں یہ نہیں ہو سکتا اس نے کہا کیسے ہوگا کہ ہندو ہونا پڑے گا کہا ہو جائیں کہ چلو آجاؤ اس کو مندر میں لے گئے ٹھیک ابھی کا لگا لیا ہو نمست ممست اس کو پرشاد پرشاد سکا دیا ان کے ہاں کوئی کلم علمہ ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں اور شادی ہو گئی کچھ مہینے جب گزر گئے تو کہتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ آ رہا تھا تو یہ آدمی کئی گھر آٹھے کے تیلی خرید کے لئے آ رہا ہے کئی سے وہی خریدتا ہے بیوی نے اس سے پوچھے کیا ہے کہ رمضان شریف نہیں آ رہا کہا تو تو ہندو ہو چکا ہے کہ ہندو ہو چکا ہو دھلت تو نہیں ہوا ہوں رمضان کے مہینے میں میں روزے لے رکھوں گا کیا سہری کے لئے نہیں اٹھوں گا کہ ہندو ہو گیا ہوں بغیر آپ نہیں ہوں ہمارے مذہب کا مہینہ آئے اس کو گزاروں گے تو شام شوقت سے رہا گیارہ مہینے میں آپ کا خیال لگتا ہو ایک مہینہ میرا خیال لگتے ہیں چنانچہ وہ ہندوی لڑکی اٹھ رہی ہے اس کے لئے سوئی بنا رہی ہے چولے پکا رہی ہے دبا کے روزے رکھیں فتح قاضی خان میں لکھا ہے کہ یہ بھی قوتی ایمان کی دلیل ہے کہ مذہبی شاہر پر سوادباز ہی نہیں کر رہا ہے کہتے ہیں اتنے بھی گوا گزرا نہیں ہو کہ رمضان کو ایسے بے غیرتوں کی طرح گزاروں گا رمضان میں ہمارے ہاں مسلمان رمضان بناتے ہیں مسلمانوں کا رمضان موسمِ بہار ہے وہ چپتا نہیں ہے پیاس لگی ہوتی ہے عوام آدمی ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ پینا پانی کا جائز نہیں ہے مجالے آپ ایک کروڑ پڑتے ہیں گلاس پہ لائلہ اس لئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر روزہ فرض ہے تم مسلمانوں روزہ رکھنا پڑے ہیں اس سے میں بہت خوش ہوتا ہوں اصل میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہاں بندگی میں جگڑا ہوا ہے جیسے ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے سرحانے کڑا رہتے ہو خیال لگتا ہے ایک ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ یہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالے بیچے نہ کودے کوئی چیز اس کو نہ کچھلے حق تعالیٰ شانو اس سے بھی زیادہ مہربان ہے حدیث میں اپنی سگی ماں سے اللہ ستر درجے زیادہ مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے اس انسان کو زندگی گزارنے میں کچھ بے احتیاطی بیش آئی ہے اس نے کھانا بھی زیادہ کھایا اس نے بے وقت بھی کھایا ہے اس نے رمازوں میں بھی دیر سویر کیے اس نے اچھی نعمت استعمال کی شکر کرنا بھول گیا لطرہ نے بارہ مہینے کے وہ خطخناک احالات بے احتیاطیاں آزادیاں ہوارگیاں ان سب کو طول تراز میں کر دیا اور کہا فرض روزہ رکو سپٹی گوڑھے اللہ تعالیٰ راضی رہے کیا شان کی بریائی اور علوہیت ہے گیارہ مہینے پوچ گچ نہیں ہے ایک مہینہ ربضان شریف کا آیاء فرمائے یہ میرا ہے اس میں میرا خیال لکھے آپ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ صرف یہ نہیں کہ آپ مو بند کریں اور کھانا پینا چھوڑے یہ تو عبادت ہے تو عبادت کے لیے رات سے ہی ترہوی شروع ہو گئے پھر ہماری توفیق میں کتنی رکھاتے ہیں تو محاورے میں کہتے ہیں بیسیوں دفعہ آپ کو کہا ہے تو بیس رکھات تجویز ہو گئے کمی نہیں کرنی ہے بلکل پھر کونسی نماز اللہ تعالیٰ کو پسند دکھا ہے یہ جماعت کے ساتھ اس نماز میں کتنی خیرات کی جائے کہ سارا قرآن پڑھا جائے یا ایواللذین آمنوا کتبا لیکم السیام یہ مسلمان اور تم پر روضہ فرض ہے یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے فرض فرض سے آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں تمام احکام میں اعلی اعظم یا ایمان ہے یا فرائض ہے ایمان جن ستون پہ کڑا ہے ان کو فرائض کہتے ہیں فرائض بہترین ہے ایمان قوی ہے فرائض کمزور ہے ایمان ہل گیا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی کمزوری سے مخفوظ فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں تسلی ہوتی ہے تشفی ہوتی ہے جیسے کسی کو آپ کہے کہ انجکشن لگاؤں گا تو آپ کہے یہ تو لگتے ہیں یہ تو یہ کوئی خاص بات تو نہیں دیکھو کتنے ہو کتنا فرق آگیا میری ایک بیٹی بہت بیمار تھی ایک زمانے میں تو ایک بڑے ڈاکٹر نے چلنگ کے ساتھ ایک کورس لکھا اور کہا کہ پس اس میں یا آر ہوئے آر پار میں بہت در گیا اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے اور باپ بیٹیوں پر تو ایک چھوٹے ڈاکٹر جو ہمارے جان و جگر ہے ڈاکٹری میں تو چھوٹے ہیں لیکن اخلاص میں بہت آگئے ہیں وہ آئے ہیں خیدیت میں اس نے کہا ہے ایسے ہی بڑے آگلی ہیں کچھ بھی نہیں میری زمانت میں لگاؤں گا کچھ بھی نہیں ہوگا دیکھیں در ان کے کلام میں اور اس کے کلام میں فرق کتنا ہے چنانچہ انہوں نے خود وہ انجکشن پورے کیا اور وہ بی بی ہماری عمر بر کے لئے صحت مند ہوگئے تو اللہ کے کلام میں بھی تسلی و تشفی ہے تم سے پہلے امتوں پر بھی روزہ فرض رہا ہے بغیر روزہ کے کوئی مسلمان مسلمان نہیں رہ سکتا اور بغیر روزہ رکھے کوئی جنت جا نہیں سکتا لعلکم تتقود تمہیں خلاف سے بجنا چاہیے اور تمہیں تقویٰ پنانا چاہیے الحمدللہ الحمدکہ شکر والحم خدای تیری خدای مسلم ہے خدای تیری عظمت علوہیت مسلم ہے خدای عثمان و زمین و تمام پتے اور حرکت کے مالک و مختار صرف آپ ہیں آپ راضی رہے تمام بھلائے ٹلے گی تمام آفات واپس ہوگی تمام خوشیاں اور کمالات نصیب ہوں گے لکا منہ والعرشاد والحمد والجلال لیکن جیسے اللہ کو خوش کرنے کے لئے خود اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا رات بر ترابی پڑھو ختم میں شریک ہو خون خوش خوش رہو وقت پر اٹھو سیری کھاؤ اب دیکھو قانون کی بالہ دست نہیں دیکھے میں نے کہا کہ میں سیری نہیں کروں گا رات کو کھا چکا ہوں تو میری ایک بیٹی نے کہا وہ سیری کھانا سننا تھا یہ لوگوں نے خوش بابو خورا ہی کہتا کہ نور سنی عبوس کئیوں کجورو خورا ہی یہی حدیث کا مضمون ہے کچھ نہیں ہے ایک گونٹ پانی پیلو ایک گونٹ شربت پیلو دھوٹ پیلو ایک کجور چبا لو لیکن انبیاء و مرسلین اللہ کے پسندید لوگوں نے رات کے آخری حصے میں اٹھ کے روزے کی نیت سے کچھ کھایا ہے اللہ کو وہ ادائے بہت پسند ہیں اور پیغمبر نے کہا تساہر ہو سہری کھایا کرو فید نفس سہور بارکہ اس میں تعانی ہے اللہ لکا شکر وال ہمارے کھانے پینے کے بھی آپ کو فکر ہیں کہ ضرور کھاؤ پھر یہ کہ کھانے اور پینے میں احتیاط وہ پانچ چیزیں جن سے تقوی بنتا ہے کسرت عبادت کے لیے تو تراوی بیس رکعات قرآن پاک کا سننا سنانا جماعت صفحے اوہ اور اوقات دیر تک جگہ کے رکھنا تو بیس رکعات تراویف ختم کر جب آدمی ماں تک جاتا ہے تو سن گیارہ ساڑھے گیارہ بستر تک پہنچتے ہوئے بارہ تو بچ جاتے ہیں مقصد شریعت ہے مت سو راپ جاو بہت سوئے ابھی سوئے یا نہیں سوئے پھر وقت ہو گیا ویڈروجی ہر ماں خام اختر دے خود ذریع ذریع دے پیش مرید ہے نارو شما اور سیری میں پھر کوئی نہ کوئی دوست شاگرد گر والے ویڈروجی تیار ہے ہم وقت بھی کم باقی ہے آپ تو پہلے ہی جاتے ہیں یہ پسندیدہ آمال ہے تو کھانے پینے کو کنٹرول کیا صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا حلال منکوہے کے ساتھ بھی شعوت کی باتیں نہ کرنا فقاہ کہتے ہیں روزے کے معنی کرتے ہو الامساق ان المفترات السلاس مراقی و تحتاوی و انداد الفتاہ اور حلبی کبیر اور نین آیا اور بنایا اور در آیا سارے پڑے پڑے کھانا پینا وقا یعنی جماعت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک دور رہے تھا فریج بڑا ہوا ہے ٹھڈی موتلوں سے اور سارے بی بی ای لگی ہوئی ہے ٹھاک ٹھو کی افتار بننا ہے یہ تیار اے خبر نہ روزے خراب تو روزہ قانون کی بالدستی ہے اللہ ہر جگہ اپنے خدای کے ساتھ موجود ہے کوئی شخص کسی جگہ بھی ایک ذرہ برابر آگے پیچھے اس کو پتا ہے یہ روزہ ایسا گفشم نہیں ہے بھائی یہ اللہ کے لیے ہے اس کو سب معلوم ہے اس لئے حدیث میں ہے اس سومولی اللہ فرماتے ہیں وَعَنْ عَجْزِ بِهِ روزہ لوگ میرے لیے رکھتے ہیں فرمائے میں ہی حجر دوں گا اس کا رازے بندے اور اللہ کے درمیان اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے علماء کہتے ہیں رمضان تو نہیں تھا ویسے روزے ہوتے تھے جیسے آشورِ محرم کا روزہ تھا ہر مہینے کے تین تین ایامی بیس تیرہ چودہ پندرہ اس طرح سیادہ ہو جاتے تھے علماء اس لئے شوال کے چھے روزوں پر خوش نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں قدیم زمانے کی طرح کئی رمضان بڑھ نہ جائے صوفیاء دیکھے گئے کہ وہ عید الفطر کو کہتے ہیں ہمارا آج عید نہیں ہے ہمارا چھے دن کے بعد ہے فتح القدیر میں عبدالحمان نے خود محقق علی اطلاق سر براور گیا حناف انہوں نے فتح القدیر شرعہ دائے میں شوال کے چھے روزوں کو ناجائز میں شمار کیا ہے اور یہ وجہ لی کی کہ میں نے خود بعض سو کے صوفیوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں چھے روزوں کے بعد ہماری عید آج نہیں تو جو شریعت کی عید ہے وہ اس کی نہیں ہے پتہ چلتا ہے کہ چھے روزوں نے ان کو ایمان سے بھی اٹھایا ہے شریعت پر عدم اعتماد پیدا ہو رہا ہے اللہ فرمائے اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسے ایسی بیماریاں ہوتی ہے اس میں دوا بھی کھانی ہے پانی بھی پینا ہے اور اتنے گھنٹے تک نہار بھو رہے بھی نہیں سکتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا فائد دے تو میں نے یہاں میں نے خرم جتنی گنتی چھوٹ گئی اتنی گنتی اگلے مہین ہوئے پوری کرنی ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے اب تو ماحول ہے سب گھر سب دوست سب ماحول اس وقت تو اکیل ہے آپ ہوں گے لوگ کہیں گے چاہے آپ کہیں گے نہیں روزہ ہے تھنڈا روزہ ہے روزہ ہے مسیبت ہے بیماری ایسی کہ اگر روزہ رکھا جائے تو بیماری بڑھ جائے او یخافو علیہ الحلاق شرعہ وقایا شرعہ الیاس وقایا تو درایا او یزدادو مرزن او یخافو علیہ الحلاق بیماری بڑھنے کا اندیشہ یا مر جانے کا تو فقا کہتے ہیں نہ بیماری بڑھے نہ تو مرے روزہ ہے معاف آپ کے معاف ہیں جب اللہ صحت دے بیماری ختم ہو جائے توانائی بحال ہو جائے طبیعت میں سکون قوت آ جائے تو یار زندہ و صحبت باقی اللہ اللہ خواجے خواجگا فرید الدین فرید الملا مسود الدین گنشکر اجودنی رحمت اللہ بیمار تھے رمضان شریف کا مہینہ تحضرت کی عمر نواسی سال سے متجاوش تھی خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے خادم خاص خلیف ہے جل خربوزے کے پھانکے بنا رہے تھے اور صاف کر کے حضرت کو دے رہے تھے حضرت کی عادت تھی کہ جو چیز کہتے ہیں ساتھ والے کو کہتے ہیں کہ تو بھی کہا خواجہ سے فس درے ہوئے کہ اگر حضرت جی نے کہا تو میں دو مہینے کی جگہ چار مہینے روزہ رکھ لوں گا لیکن حضرت کی بات نہیں ٹھالو گا کہتے ہیں اسی خیال کے ساتھ یہ حضرت کے قلب پر وارد ہوا اور ان سے کہا ہاں شریعت کے خلاف سوچ نہیں حرام میں تو مرضوری شریع ہوں مجھے کہا ہے فمن کانہ من کم مریضہ آپ کو نہیں کہا ہے آپ ایک دن بھی آگر پیچھے نہیں ہو سکتے کہ شریعت کے خلاف ورثی کا ارادہ کرنے ہی جرم ہے ایسے پاکانے زمانہ ایسے لوگوں کو تیار کر دیتے ہیں اپنے خلافوں کو حدود و آداب میں چکڑ دیتے ہیں آج ان کا نام لیتے ہیں تو مو شیرینی سے وہ بھی ڈھاستے بر جاتا ہے اللہ فمن کانہ من کم مریضہ ایسے بھی مار اولا سفر یا سفر پر سفر میں تو تکلیف کم ہے زمانے میں لیکن سفر سفر ہے اس سفر اکتا تم میں اس سفر تو تکلیفوں کا ایک حصہ ہے پیغمبر نے کہا ہے جب سفر پورا ہو جائے زلدی گر آؤ اس سفر نے تمہارے کھانے کو پینے کو نین کو سب کو بیکار کیا ہوا ہے فَإِنَّهُ يَمْنَوْ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَشَرَابَهُ وَطَعَامَهُ فَإِذَا قَضَى نِحْمَتَهُ فَلْيَتَعَجَّلْ اِلَا بَيْتِينَ جیسے ہی سفر پورا ہو جائے فوراں کر رہا ہے سفر بے زیادہ خوش نہ ہو سفر تو ضرورت ہے جب ایسے سفر پر جا رہا ہو جو شرحان سفر ہو تو سفر آرام کہو یا زحمت کہو قرآن کریم میں مذکور ہونے کی وجہ سے چار دانگِ عالم کے علماء شرق اور غرب کے مفسرین محدثین فقہ فرشتہ عرش ارواح مقدسہ ایک جیسے اتنا ابیدار کڑے یہ مسافر ہے اگر سفر کر نہیں ہے ایسے پشاور جا رہے ہیں وہ آئی جہاز سے دو گھنٹے میں لا اور اس لا عباد جا رہے ہیں اتنا ہی سفر ہے جتنا جدے کا اور دبائی کا ہے اجازت ہے کہ آج آپ نیت نہ کریں کی بھی نیت تو افتار کر سکتے ہیں وَأَنْ تَسُومُ خَيْرُ لَكُمْ رَوْزَئِ رَهِ تو اچھا ہے کیونکہ نہ تو کھانے کی تکلیف نہ پینے کی تکلیف یاد رکھنا جس طرح چار رکعات نماز تو جائے گی قطی بات ہے اس میں راحت وغیر راحت کا کوئی دیکھ بال نہیں ہے اس طرح روزے کا رکھنا حالت سفر میں جب زحمت گرانی نہیں ہے تو بہتر ہے لیکن علی الاطلاق ہر سفر مبیح افتار ہے فقہن و شرعن وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَأُوَّلَوْا اللَّهِ علماء الدین کہتے ہیں جب پہلے سے معلوم ہیں تو بہتر ہے کہ سہری کے وقت سے انیت نہ کریں بلکہ احتیاطاً اہل خانہ کو بھی کہے کہ آج مجھے نکلنا ہے سفر پر تو شاید روزہ نہیں ہوگا اور اگر استقامت پولی ہے وطوانائی موجود ہے تو آپ کہیں کہ یہ کیا سفر یہ تو گھر سے زیادہ آرام وراہت ہے اور اللہ نے مسافر کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیئے وَأَنْتَسُومُوا خیرٌ لَكُمْ روزہ رکھیلو بہتر ہے اِن کُنتُم تَعْلَوُن کَاشْكِ جَانْ لَو وَأَلَلَّذِينَ يُتْعِقُونَهُ فِي دِيَتُمْ وَآَوْ مِسْكِينَ شروع شروع میں جب انظام کے روزے فرض ہو گئے جمہور کہتے ہیں کہ اختیار تھا جن کی طاقت توانائی ہے وہ فی روزہ ایک مسکین کو دو وقت کھانا کھلائے غدا ہوا شاہا صبح و شاہا ذابطے کا کھانا یہ دو وقت صبح دیر ہو گئی تو دوپیر کا کھانا نکل آیا ہے رات کے کھانے کے تو اوقات ہی آگے بیجھے لیکن شکہ میں منظبت ہے کہ غدا ہوا شاہ درمیان میں اوقات نہیں مان رہا ہے اور آج بھی آپ اس پر عمل کر لے تو میدے کے صدحان بیماریوں سے جان جھوڑ لائی ابھی ابھی ایک دوست نے کسی سکرین پر دیکھا تھیوری پڑی کہ ایک ملک کے بادشاہ نے کہا کہ ہمارے ملک کے لوگ مسلمانوں کی طرح بھوکے رہتے ہیں مسلمان بھی کبھی روزہ رکھتے کبھی مشقت کرتے تو ان کو کینسر کا آرزہ کم ہے کیونکہ کینسر کوئی جراسیم کے لئے خوراک چاہیے اور یہ نہار مرینے تو خود بخود ہی موزی مرز واپس ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس خیالی خالی پیٹ میں اور یہ نہار مرینے میں کس قدر دنیا و آخرت کے فوائد ہے کاش کہ ایسی عقل اور ایسا شعور موجود تو شروع شروع میں لوگوں کو عادی کرنا تھا اور ایک مہینہ عربستان کی تپش سخترین گرمی پانی کی بھی مہا قلت رہی ہے کہ زمزم کا کوہ تھا اور تو پانی میں مہتر میں تھا ہی کچھ بھی نہیں یہی زمزم کا کوہ تھا اسی سے سب انسان اور حیوان سہرہ بہت اس لئے تو زیبن نسان ہیں اور زبیدہ نے اپنے خامن حرون رشید کو کہا کہہ رہا کوئی ایسا انتظام ہو جائے گا یہ حج کے موسم میں مناہ عرفات اور مزدرفہ میں انسان اور حیوان کی زبانیں باہر ہوتی اور وہ زمزم کا پانی کتنا ہوگا وہ کہاں تک آئے گا اور حرون رشید نے کہا آپ دعا کریں صبح ہو جائے اور صبح وزیر مال کو بلایا اور دو نہریں نکالی ایک دجلہ سے اور ایک فرات سے اور دونوں اکٹھی کی پہاڑوں سے گزارتے ہوئے جب عربستان آیا وہاں ظاہر کیے اور سیدھا مناہ مزدرفہ عرفات میں خود جب دور تھا وقت تھا و صحت تھی تو اس میں میں نے نہ آئے بھی اترا ہوں اس میں اور وہاں کا پانی بھی لائے ہوں اور میں نے اس میں تنکہ ڈالا تار بان کا تو کچھ دیر بعد جو وہاں ڈالا ہوا تو یہاں میں نے دیکھا کہ وہ چلا آیا الحمدللہ پانی چل گا روان دوا ہے یہ اس ڈی بی کا احسان ہے کیونکہ اس کو ہچ کے موسم میں احساس ہوا تھا کہ یہ رہا سارا جہان پیاس سے مر رہا ہے سخترین گربی ہے تپش پانی صرف ایک زمزم کا کونہ تھا وہ بھی مکہ میں تھا آج اللہ نے وہاں پر بھی پانی کتنا وافر بنایا پورے پورے تریاؤں منڈ آئے پورا یمبہ البحر صاف کر کے آگے بھیج رہے ہیں تو شروع شروع میں اختیار دیا کہ جو پیسو والے توانائی والے وہ غریب مسکینوں کو دو وکھانہ کلائے اور جو ایسا نہیں کر سکتے ہیں وہ روزے رکھیں لیکن جب توانائی آگئی ہے لوگ آدھی ہو گئے فرمائے شہر نمض عناللذی انزل فیہ القرآن حدل لن ناس و بینات من الہدہ والفرقان فمن شہد منکم الشہر اتنا پورا ہو چکا ہے کہ شاید آئدہ ایسا موقع نہ ملے کر روزہ رکھیں یا ایسے مرض میں مبتل آئے کہ ٹھیک ہونا بظاہر مشکل ہے تو بے شک ان کی طرف سے فیدیا ادا ہوگا اور اللہ ان کو روزہی کا مقام نصیب کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے رمضان روزہ ترابی تلاوت درس خیرات و حسنات اللہ کی رضا کی کوشش ہے اللہ نصیب کرے و حسان و قبول فرمائے و سول اللہ و سول اللہ و سول اللہ و سول اللہ